ہلو فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے بہت ہی نئی ریسیپی چکن بھنڈی تو جس کے لئے یہ میں نے آدھے کلو بھنڈی ایک پیاز دو ٹماتر آٹھ سے دس ہری مرچے ٹماتر اور پیاز کو ہم مکسی میں پیس لیں گے باری اور ہری مرچے میں ایسی ثابت رکھنی ہے چکن میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے تو چلیے کرتے ہیں بنانا سٹارٹ سب سے پہلے لیتے ہیں پتیلا اس میں ڈالتے ہیں تو چمچہ اوائل اوائل کو گرم ہونے دیتے ہیں تب تک میں پن پیاز اور ٹماتر پیس لے دیوں ٹماتر پیاز پیس چکے ہیں میرے یہاں میرے تیل بھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیتی ہوں میں آدھا چمچ زیرا اسی کے ساتھ ڈال دوں گی ایک چمچ لسن پیسٹ یہ میں نے ٹماتر پیاز کا پیسٹ جو بنایا ہے وہ ڈال دیا اس میں اس کو بھول لیتے ہیں اچھے تھے ساتھ میں اس میں مسائلہ ڈال دیتی ہوں تو اس میں لیتنیوں میں ایک چھوٹا چمچ گرم مسائلہ یہ دیئے ایک چھوٹا چمچ گرم مسائلہ اور اس میں ڈال دوں گی چکن پانچ منٹ اس کو اس میں ایسے ہی پکنے دیتے ہیں مسائلہ کے ساتھ چکن بھی بھونتا رہے گا پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس میں ڈال دیتی ہوں میں مسائلہ اس میں لیں گے ہم ایک چمچ لائل مرچ یہ میں نے ایک چھوٹا چمچ سے بھی بہت سوٹ دھوڑی سی ہلدی لئے یہ گھنیا پورڈر لے لیا ہے میں اس میں دیر چمچ اور ایک چمٹ ڈالیں گے میں اس میں نماز تو اس کو بھونتے بے ہمارے ہو چکے پانچ منٹ اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہوں ہمیں بھی ایسے ہی بھوننا ہے تو یہ بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں ہری مرچے اور اب یہ ڈال گئی ہیں اتنے اپنی بھنڈی کر لیتے ہیں یہ تیار اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں یہ پکتا رہے گا ہلکی آج پر تو یہاں میں لیا ایک پان اس میں ڈالا ہے میں نے ایک چمچہ اوئل یہ میں نے بھی اوئل اور تیل میں اس کو زیرے کو میں نے الگ پکایا تھا تو وہ اس میں میں نے وہی ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالا ہے آتھا چھوٹے چمچ لسن یہ لسن نمارا پہنچ چکا ہے اس میں ڈال دیں گے بھنڈی بھنڈی میں نے بڑے سائز میں کٹی ہے اگر آپ کو چھوٹی بھنڈی ملتی ہے تو آپ اسے پوری بھی لے سکتے ہیں بیچ میں سے کٹ لگا دیں اس میں یہ ہمیں تھوڑی سی بھنڈی ہے تو یہ بھنڈ چکے اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے یہ ڈالا ہے میں نے نمک یہ دیکھیں ایک چوتھائی چمچ نمک ہے اس میں کیونکہ میں نے چگر میں بھی ڈال دیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ ہی اس میں ڈال دوں گی ملال مرچ اور اس کو چلا لیتے ہیں اچھی سے نمک مرچ اس میں مکس ہو جانا چاہیے تو یہ ہو گئے مکس تو یہ میں نے مسارے ڈال کر اسے بھون لیا ہے بس مجھے اس کو اتنا ہی بھوننا تھا تو اس کو رکھتی ہوں میں ایک سائیڈ میں اور چکن دیکھتے ہیں اپنا یہ ہمارا چکن پک چکا ہے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اپنی بھنڈی ہم چکن کو مجھے گلہ لینا ہے اچھا سے کیونکہ بھنڈی کے ساتھ ہمیں زیادہ نہیں پکانا بھنڈی بہت جلدی گل جاتی ہے تو یہ چکن اچھی طریقے سے پک چکا ہے ہمارا اس میں ڈال دیں گے بھنڈی تو یہ ڈل گئی ہماری بھنڈی بھی اس میں ساری اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس میں آپ چاہیں تو اس کو ایسی بھنہ سا بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے ہمارا شروعہ رکھنا ہے اس کا تو میں اس میں پانی ڈالوں گی اگر آپ بھنہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے بس اپنا اس کے ڈھکن لگا کر پانچ منٹ پکا دیں اور اگر پانی ڈال لیں تو آپ اس میں ایک کپ پانی ڈال سکتے ہیں اگر شروعہ رکھنا ہے آپ کو تو مجھے تھوڑا سا اس کا شروعہ بنانا ہے میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی تو یہ دیکھیں میں اس میں ایک کلاس پانی لیا ہے اگر آپ اس کو سوکھا رکھنا چاہتے ہیں تو بس اس کو بھنی ڈال کر دم لگا دیں تو یہ ڈال دیا ہے میں نے مجھے اس میں اتنے شروعہ رکھنا ہے تو یہ اگر تیار اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں مجھے اس کو زیادہ اوگر نہیں کرنا ہے کیونکہ بھنڈی بہت جلدی گلتی ہے بس مجھے سے چار سے پانچ منٹ اس کا ہلکے آنچ پر دم لگا کر دینا ہے تو چلی میں اسے لگ دیتی ہوں ڈھکن لگا دیتے ہیں اس کا چار سے پانچ منٹ پکنے دیتے ہیں یہ پک کر ہو گئی ہماری ریڈی دیکھیں دیکھیں کر لیا ہم نے سب اگر آپ کو میری ریسیپ اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپ کیسی لگی ایک دب نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائے ملتے ہیں موسیقی